نمسکار میں ہوئی رشادلی اور آپ دیکھ رہے ہیں لوکسور ٹی وی آئیے خبروں کی شروعات کرتے ہیں سوہمار کی صبح زلہ کے مکہ چگت سوہم سواستے ادھکاری ڈاکٹر انیل شروعاتوں نے زلہ اسپطال کا اوچک نرکشن کیا اس دوران اوپی ڈی اور وارڈو کی جانکاری سیویل سرجن سے لی انہوں نے کہا گروتی محلاؤں کو لاما نہ کیا جائے اس کے ساتھ ہی کئی اہم بشیوں پر سیویل سرجن سے چرچا کی کوئیڈ ہسپٹال کے رکھ رکھاؤ اور اوٹی اور کوئیڈ کے مریضوں کو کہاں رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے اور یدی کوئی گروتی محلاؤں آتی ہے تو اس کو انہوں نے کہی ریفر نہیں کرنا ہے اس کا منیجمنٹ پورا یہی ہوگا اس بارے میں نے سیویل سرجن سے چرچا کیا چھ مہینے بیٹھ جانے کے بعد بھی جیویل سرجن کے خلاف پردھان منطری کاریالے سے آئے جانچ پتر پر کوئی گم بھیڑتا نہیں بڑھتی گئی ہے سواست محکمہ اب تک شکایت کرتا کی تلاش میں ہی جھٹا ہوا ہے جیویل سرجن کے خلاف نیجی اسپتالوں میں پریکٹس کرنے کی شکایت پردھان منطری کے دفتر کاریالے تک پہنچ گئی تھی چھ مہ بیٹھ جانے کے بعد بھی اس معاملے میں کوئی کاریوائی نہیں ہوئی دراصل پی ایم او نے کلیکٹر کو جانچ کرنے کا نردیش جاری کیا تھا کلیکٹر نے سواستی بھاگ کے جوائنٹ ڈائریکٹر سے معاملے کی جانچ کرانے آدیش دیئے تھے جیڈی کے نردیش پر سی ایم ایچو نے ٹیم بنا کر جانچ کا جنہ ڈاکٹر منیش شریفاستہ کو سوپا ہے بتا دے کی شکایت کرتا نے نیجی اسپتال میں پریکٹس کے علاقہ اور یہ کئی بندیوں کے ساتھ جیڈی اسپتال کے سیویل سرجن ڈاکٹر انیل گھوپتہ کی شکایت پی ایم او میں کی تھی لوگسول ٹی وی نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا تھا جس میں سیویل سرجن ڈاکٹر انیل گھوپتہ نیجی اسپتال میں بیٹھ کر چکٹسکی اشیوہ دے رہے تھے اور ساسن سے نان پریکٹس علاونس بھی لے رہے تھے حالکہ اس کے بعد سیویل سرجن کے نیردیس پر انہوں نے ایلاؤنس لینا بند کر دیا تھا مگر نیجی اسپتال جانا بند نہیں کیا ادھر سواست مہکمے کے آلہ دیکاری بھی شاید اس معاملے کو گمبیرتا سے نہیں لے رہے ہیں اب شکایت ہونے کے بعد ادھیکاری جانچ چھوڑ شکایت کرتا کا بیان درج کرنے کی بات کہہ رہے ہیں آدمی نے کمپلین کیا تھا اس کے ایڈیس پر ہم نے تین بار لیٹر بھیجا ہے کوئی آیا ہی نہیں وہاں سے بیان دینے کے لیے جب تک وہ بیان دینے نہیں آگے جانچ آگے کیسے بڑھے گی ایسی بات نہیں ہے جب تک کہ وہ آدمی آگے خود کمپلین کیا تو آکے پروپ دینا بھئی بینا پروپ کے آپ کیسے کسی کو بول دکھے جانکاری کے نصار کسی بھی سکایت میں پہلے جانچ کی جاتی ہے پھر دونوں پکچوں کی بات سنی جاتی ہے مگر سواستی بھاگ میں تو ٹھیک اس کا اوٹا ہو رہا ہے ایدھر جواب دار ادھیکاری بھی کچھ کہنے سے بچ رہے ہیں کورونا وائرس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بیلہ کا سواستی بھاگ پہلے ہی الڈ موڈ پر ہے اسپطال میں جانچ کرانے آ رہے لوگوں کو پہلے کورونا جانچ انیوارے کر دیا گیا ہے بیلہ بی ایم او شبہ گڑھے وال نے مہماری سے نپٹ نے دس بیڈ کوویڈ سنٹر کا نیرمان بھی کرا لیا ہے ایک بڑھ پھر سے پردیس میں کورونا مہماری کے لکشن کا پراباو بڑھتا دکھائی دے رہا ہے دن بدین اس کے مریض اسپطال میں پہنچ رہے ہیں حالکہ اسثیتی بھائیابہ نہیں ہوئی ہے ساری چیزیں نیانتران میں ہیں وہی دوسری اور موسم کے مجات سے بھی لوگ خاصے حالاکان ہیں پر اسثیتیوں کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر لوگوں کو سادھانی بھرتنے کی سلاح دے رہے ہیں بڑھا سواستویواد میں تو کورونا مہماری سنیپٹنے پہلے ہی تیاری کر لی ہے سردی خانسی یا پھر بکھار کے مریض روزانہ بڑھا کے سواستکیندر میں پہنچ رہے ہیں اس کیندر میں جاج کی سوئیدہ دی گئی ہے بڑھا بی اے مو شبہ گڑے وال کا کہنا ہے کہ جاج کے داران اگر کوئی کورونا پوزیٹیو نکلتا ہے تو اسے دیوہ دے کر ہوم آئیسولیشن میں رہنے کی سلاح دی جاتی ہے کیونکہ اسثتی ابھی اتنی بھائیادہ نہیں ہوئی ہے مگر لاپردہ ہی بڑھتی گئی تو اسثتی بگڑ سکتی ہے بلہ آسپٹیل میں کم سے کم دیر سو دو سو پیشنٹ ڈیلی آ رہے ہیں اور کوویٹ کے لیے جو بھی پیشنٹ سسپکٹڈ آ رہے ہیں ان کا ہم لوگ سب ہی کا ہمارے ہاں کوویٹ ٹیسٹ ہو رہا ہے اور پوزیٹیو نکل رہے ہیں ابھی بلہ میں بھی ایک ہی پوزیٹیو ہے اور جیسے ہی پوزیٹیو آتے ہیں ان کو ہم ٹریٹمنٹ دے کے اور ہوم آئیسولیشن پر رکھ رہے ہیں اور ہم نے تیاری بھی کری ہوئی ہے دس بیٹ کی تیاری کی ہے یدی کوئی پیشنٹ ایسے آتے ہیں تو ان کے لاش کے لیے ہم نے اپنا دس بیٹ کا بنا کے رکھا ہے جس میں دو بیٹ اوکسیزن والے رکھیں گے واقعی آٹھ بیٹ بینا اوکسیزن کی دیکھا جائے تو بیجار میں لوگ بے دھڑک بینا ماسک اور سوسل ڈیسٹینسیگ کے گھونتے نظر آ رہے ہیں اگر یہ چلتا رہا تو پھر سے خطرے کو ٹالا نہیں جا سکتا جرورت ہے لوگوں کو جاگ رکھ ہونے کی تاکی پھر سے بیٹے دنوں کی طرح پریشان نہ ہونا پڑے لوگ سوئر ٹی وی کے لیے بلہا سے دیریندر مہتا کی ریپورٹ جلہ اسپطال میں اب پورٹے وال وارڈ کی استثیتی بگڑنے لگی ہے وہیں اسپطال پرابندھن مریجوں کے علاج کی ویوستہ چھوڑ ان وارڈوں تک پہنچنے شیٹ نرمان کی بات کر رہا ہے شاشن کا پیسہ ساید جنتا کی گاڑی کمائی سے نکلا پیسہ نہیں ہوتا ہے نہ ہی اس پیسے کے اپیوگ در اپیوگ کی کسی کو چنتہ ہوتی ہے یہی کارن ہے کہ جلہ اسپطال میں اب شاشن سے ورسوں سے کھالی پڑے پورٹے وال وارڈ تک پہنچنے کے لیے فنڈ کی مانگ کی جا رہی ہے جبکہ اسی راسی کو اگر اپیوگی جگہوں میں لگایا جائے تو مریجوں کو بہتر علاج اور سوئیدھائیں مل سکتی ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جلہ اسپطال میں اسطح پیت پورٹے وال وارڈ ان دنوں کھالی پڑے ہوئے ہیں نہ تو مریج ہے نہ ہی کوئی اوپی ڈیس میں چلتی ہے کووڈ کارن میں آئے ان پورٹے وال وارڈوں کی ستھیتی پر بھی پرابندھن دھیان نہیں دے رہا ہے اب سنیے جلہ اسپطال کے سیویل سرجن انہیں لے کر کیا کہتے ہیں پورٹے وال جو وارڈ ہیں ان کا سمیں سمیں پر اپیوگ کیا جاتا ہے جب آئی والے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کو پورٹے وال وارڈ میں رکھا جاتا ہے ابھی کووڈ کے ٹائم پر ہم نے اس میں ایک لیور روم بنایا ہوا ہے تو ہمارا اس کا اپیوگ ہو رہا ہے ابھی اس کے آسپاس میں چھایہ دار جو ہے اسثان بنانے کے لیے سی جی ایم ایسی کو آلڑی بجٹ دے دیا گیا ہے جیسے ہی وہ اس کا چھایہ دار اسثان بنا دیں گے آسپاس تاکہ بارس میں آنے جانے والے مریجوں کو پریشانی نہیں ہو تب اس میں ان بارڈ بھی سنچالت کر دیا جائیں گے اور بارڈ پونٹا سرکچت ہے اور کسی بھی طریقے کا اس میں اندرونی کوئی خرابی نہیں ہے جیلہ اسپتال کی پرانی بیلڈنگ میں ویابت کمیوں سے تو سبھی واقف ہیں اگر ماتری شیسو اسپتال میں بھی کمیاں کم نہیں ہیں ایسے میں پوٹیبل وارڈ کے لیے پیسے خرج کرنا کہیں نہ کہیں انوچیت پرتیت ہوتا ہے لوکسور ٹی وی کے لیے کیمرامین ستی ساہو کے ساتھ نیرہ سرما بیلاسپور ڈیپی ویپر مہاویدیالے پرشاسن نے گریش مکالی ناوکاش میں چھاتر چھاتراؤں کو سنگیت شاستی نیرت آرٹ آف فن کراتے سہیت یوگا کی ویلو ایڈیٹ کورس چلانے کا نینے لیا ہے ویدیارتھیوں کو یہ شکشہ نیشلک ملے گی ایک مئی سے نیمت ککشائیں لگائی جائیں گی دو بار نیک سے ایگرینڈ پانے والے ڈیپی ویپر مہاویدیالے کو ڈیمڈ یونیورسٹی بنانے کاغزی کاروائی چل رہی ہے چھاتر چھاتراؤں کے بہت دھیک اور شارعرک ویقاس کے لیے مہاویدیالے پرشاسن کئی سانسکرتک اور انگتیویدیاں آیوجیت کراتا رہتا ہے اس بار گرمیوں کے چھٹیوں میں چھاتر چھاتراؤں کے لیے سنگیت ساستر نرطے لوک نرطے کراتے آرٹ آف فن یوگا اور سلف ڈیفنس کے کلاسز لگائی جائیں گی جو کی چھاتر چھاتراؤں کے لیے پوری طرح نشلک ہوگا اگریس مکالین جو اوکاس ہے اس میں بچوں کو سنگیت کی کلاس ہے اور سنگیت میں ساستری نرطے ہے لوک نرطے ہے ساستری سنگیت ہے اور لوک سنگیت ہے اور آرٹ آف فن کی کلاس ہے اس کے طریقے کراتے کی کلاس ہے کراتے کیوں کہ آج سیلف ڈیفنس کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے اور دو لگا تھا ہے دو سال سے ہمارے کراٹے کی کلاس چل بھی رہی ہے ہمارے بچے بہت اچھا پردرسن بھی کیے ہیں ہمارے مہاوی دیالہ کا ایک بچہ تو پورا ایسی ہے تک کہ کھلنے ہی کھل گیا تو ہم چاہتے کہ بیدیوات اس کا اور اچھا سے کلاس شروع ہو یہاں چھاتر چھاتراؤں کو چھتیزگڑ کی پارمپرک لوگ کلاب بستر آرٹ کی بھی جانکاری دھی جائے گی پینٹنگ کے ساتھ ہی ٹیڈی بیر بنانا بھی سکھایا جائے گا مہاوی دیالہ پرساشن کے اس پہل کا سبھی سواگت کر رہے ہیں چھاتر چھاترائیں اپنا پنجین کراکر ایک مئی سے کلاسز اٹین کریں گے کیامرہ پرسن پردیب بھوئی کے ساتھ آشیش مہوری لوکسو ٹی وی بلاسپور سری طلسی جنم بھومی نیاس اور سناتن دھنو پریشت کے سنیوں کے تتوہ دھان میں سری طلسی جنم بھومی راجہ پور سکر کھیت گونڈا اتر پردیش میں آئی جیت پنچم وشو ٹلسی سممیلن کا آجن کیا گیا ڈی پی وی پر مہاوی دیالہ کی ویدوشی پراشارے ڈاکٹر انجو شکلا کو مومنٹو اور پرمان پتر سے ان کے ساہیتیق اور رام چریت ماناس میں مہتپونی یوگدان کے لیے وشو ٹلسی سممان پردان کیا گیا سممیلن میں وشو بھر سے آئے ساہیتیقاروں نے رام چریت ماناس کے رچائیتہ تلسیداز کے ساہیتے پر چرچہ کی مکہ تیتی کے روپ میں ڈاکٹر انجو شکلا نے تلسیداز کی پستک رام چریت ماناس آودھی بھاشا میں سولہمی صدی میں رچیت پرسید گرند ہے اس کی رچنا میں دو ورش سات ماہ چھبیس دن کا سمیل لگا اور اسے سموت ایک ہزار چھہ سو تیس کے مارگ شیرس شکل پکشمی رام بیباہ کے دن پورڈ کیا گیا تھا عوائد روپ سے شراب بیچنے نکلے دو یوکوں کے خلاب سرگٹی پولیس نے کاریوائی کی ہے آروپی شیوہ پٹیل اور نیرمل کمار یاداؤ دھوما سرگٹی کے رہنے والے ہیں سو مارکی دوپہر پولیس کو سوچنا ملی کہ دھوما چوک کے پاس ایک ٹیوہ واہن میں دو یوک عوائد روپ سے شراب بکری کرنے کے لئے نکلے ہیں مخبر کے بتائم سار پولیس موقع پر جا کر دونوں آروپیوں کو نو لیٹر عوائر شراب کے ساتھ گرفتار کیا آروپیوں کے خلاف آپکاری ایکٹ کا معاملہ درج کر کاروائی کی گئی ہے چوری چھپے شراب خپانے نکلا ادھیر بلہ پولیس کے ہتھے چڑ گیا تلاشی کے دوران آروپی گوپی یادو کے قبجے سے لگ بک چالیس پاؤ دیسی پلین شراب پولیس نے برامت کیا ہے پولستاش میں اس نے بتایا کہ وہ اپنے گھر پر ہی شراب کی بکری کرتا تھا پولیس کی گرپت میں آیا گوپی یادو برتوری کا رہنے والا ہے جس کے خلاف آپکاری ایکٹ کے تحت کاروائی کی گئی ہے بودری سے چکرباتھا تین کلومیٹر کی یہ سڑک لوگوں کیلئے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے اس سڑک نرمان کیلئے ٹینڈر بھی جاری ہوا تھا لیکن بھومی پوجن کے ابحاؤں میں کام اٹکا ہوا تھا مانا جا رہا ہے کہ بھومی پوجن کے ہوتے ہی سڑک نرمان کارے شروع کر دیا جائے گا اس مارگ کے دائرے میں پچاس سے زیادہ دکاندار اور مکان آ رہے ہیں جسے ویدیوت نوٹس جاری کا رہٹانی نردیش دیا گیا ہے پاس دن بعد یعنی سو مار سے بلاسپور کٹنی ریل مارگ پر ٹرینوں کا پریچالن سامانے ہو گیا بدھوار کی صوبہ اس ریل خند انترگت آنے والے سہمپور ریلوی شٹیشن میں دو مالگاڑی کے بیچ بھیڑند ہو گئی تھی گھٹنا کے بعد سے ٹرینوں کا پریچالن ٹھپ ہو گیا تھا اس دوران یاتریوں کو کئی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا بلاسپور سے کٹنی کے بیچ ریل خند میں ہوئے ٹرین حادثے کے بعد ٹرینوں کو ہٹانے اور وہاں سے مرمت کارے میں لگ بھگ پانس دن لگ گیا سو وار سے سبھی گاریاں پہلے کی طرح اس مارگ میں چلنے لگی ہیں معلوم ہو کہ سہمپور میں بڑا حادثہ ہوا تھا اور شوٹ کے کارن کھڑی مالگاڑی سے دوسری مالگاڑی بھل گئی اس دور گھٹنا میں ایک چالک کی موت ہو گئی تھی وہیں ساہیت چالک سمیت پانچ ریل کرمی گھائل ہو گئے تھے اس گھٹنا کے بعد سے ریل پرساشن سکتے میں تھا انہیں بڑی چھتی بھی ہوئی گھٹنا کے بعد سے ریلوے کے تمام افسروں کا موقع پر جمعہ بڑا تھا ڈی آرم سے لے کر انہیں ادھکاری ٹریک سمانے کرانے میں جھوٹے ہوئے تھے ریلوار کی دیر رات تک کام جاری رہا تب جا کر لائن سمانے ہوئی اور ٹرینوں کا پریچالن شروع ہوا ماملے کی جانچ ریلوے بورڈ نے سی آر ایس اسطر کے ادھکاری کو دیا ہے آدیش کے بعد رات میں سی آر ایس ریلوے سیفٹی کمیشنر اے ایم چودھری گھٹنا اسطحل پر پہنچ کر ریلکشن کیا مکہ جانچ کی پرکریہ 26 اپریل سے پرارم ہوگی صبح ساڑھے نو بجے سیوے منڈل ریل پربندھک سبھاککش میں موضود رہیں گے ایزوان ریلکرمیوں کا بیان درج ہوگا اس کے علاوہ درگھٹنا یا اس سے سمبندھت ماملے کی جانکاری رکھنے کو بھی جانچ کی تاریخ میں اپستیت ہو کر سیوگ دینے کہا ہے سیفٹی کمیشنر دوارہ ان کے ساکش کو وشیش مہتو دیا جائے گا جانچ پوری ہونے کے بعد ریپورٹ ریلوے بورڈ کو بھیجی جائے کیا مر پسند جیسا ہو کے ساتھ بھپین سنگھ راتھ اور لوگ سوہ ٹی وی بیلاسپور بیلاسپور ریلوے شیسن سے ٹرینوں کی شفٹنگ سو مار سے شروع ہو گئی درگھ سے بیلاسپور ہو کر کٹنی روٹ پر جانے والی چھتیز گڑھ سمپر کرانتی ایکسپریس سو مار چوبیس اپریل سے رائپور سے اسلاپور ہو کر چلی پہلے دن یاتریوں کی بھاری بھیر اسلاپور اسٹیشن میں دیکھنے کو ملی اسویدہ کے بیچ یاتری اس ٹرین کا اندزار کرتے نظر آئے ریلوے بورڈ کی انومتی کے بعد بیلاسپور ریلوے جون مکھیالے کے آپریٹنگ ویبھاگ نے جنوری مہینے میں رائپور سے بیلاسپور ہو کر کٹنی دشا میں جانے والی چار مہتپورن ٹرینوں کو اسلاپور سے چلانے کا نیرنے لے کر ادھیسوج ناجاری کر دیا تھا ان تیتھیوں سے ریجرویشن چارٹ میں ان ٹرینوں کے روٹ سے بیلاسپور ریلوے شیسن کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ساتھی ریجرویشن بھی بند کر دیا گیا ان ٹرینوں کی شیپٹنگ چوبیس اپریل سے شروع ہو گئی ٹرینوں میں سب سے پہلی ٹرین درگ سے نجام الدین تک جانے والی چھتیزگر سمپر کرانتی ایکسپریس ہے جو سوموار کو اپنے نیردھاری سمیں سے چالیس منٹ ویلم سے اسلاپور اسٹیشن پہنچی ٹرین آنے کے پہلے ہی اسلاپور اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر دو اور تین پر یاتیوں کا جمع وڑا نظر آیا بلاسپور اسٹیشن جیسی بھیڑ سوموار کو اسلاپور اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر دو پر دکھائی دی یاتری دھوپ سے بچنے کے لیے شیٹ کے نیچے اکٹھا نظر آئے وہیں کئی یاتری تو مال گاڑیوں کے چھاؤں میں بیٹھ کر ٹرین کا انتظار کرتے دیکھے پلیٹ فارم نمبر دو تین پر شوچالے کی بے اوستہ نہیں ہے جسے لے کر یاتریوں میں خاصی ناراضگی دیکھنے کو ملی یاتری گاڑی نہیں ہونے کے کارن یہاں کے فوڈ اسٹرول بند ہیں جس کے چلتے یاتریوں کو ناشتہ پانی سمیت دوسری چیزوں کے لیے بھٹکنا پڑا ڈی سی ایم سمیت دوسرے عدی کاری اس موقع پر یہاں موجود رہے پلیٹ فارم کا لنڈ کم ہونے کی وجہ سے انجن کو پلیٹ فارم کے آگے لے جائے گیا تاکہ سواری آرام سے اپنے کوچ میں بیٹھ سکے گاڑی آتے ہی یاتریوں کے بھیڑ جنرل کوچ اور سلیپر کوچ میں نظر آئی ٹرینوں کے اندر اتنی بھیڑ تھی کہ یاتریوں کے پیر رکھنے کی جگہ تک نہیں پچی تھی ورطمان میں یاتریوں کو اسویدہ کے بیچ ہی اپنا سفر تیہ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ پچیس اپریل سے درگ جمہو طبی ایکسپریس ستائیس اپریل سے درگ ادھمپور ایکسپریس اور ایک مئی سے درگ چھپرا درگ سارنات اور درگ بھوپال درگ امر کنٹک ایکسپریس بیلاسپور اسٹیسن کی بزائے اسلاپور اسٹیسن سے ہو کر چلے گی لوگ سوٹیوک لئے کیمرامین جیسا ہو کے ساتھ بھوپین سنگھ ڈاٹھاور کی ریپورٹ ہر سمئی آزاروں یاتریوں کی بھیڑ پہلے بیلاسپور ریلوے اسٹیسن میں نظر آتی تھی مگر اب ان دنوں اسٹیسن کافی سونہ نظر آ رہا ہے دراصل ریلوے نے ساری ٹرینوں کو شروع ضرور کر دیا ہے لیکن ٹرینیں اپنے نیردھاری سمئے پر نہیں چل رہی ہیں ٹرینوں کے آنے اور جانے کے وقت اسٹیسن میں چہل پہل رہتی ہے مگر اس کے بعد بھی اسٹیسن سونہ نظر آتا ہے وہیں اب بیلاسپور اسٹیسن سے چلنے والی سمپر کرانتی ایکسپریس کو بھی اسلاپور اسٹیسن ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے جس کے کارن سو مارک کو بھی یہاں یاتیوں کی سنکھیا ناماتر کی دکھائی دی وکاس کے نام پر شہر میں جگہ جگہ خدای کی گئی ہے جس کے کارن ملوہ سڑک پر ہونے اور دن بھر دھول اڑنے سے لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے شہر کے اس مارٹ روڈ پر نرمان کارے کے دوران نکلا ملوہ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے منثر گتی سے چل رہے کام کے کارن اس مارگ پر آئے دن جام کی استثیتی نرمیت ہو رہی ہے ملوے کو سڑک سے نہیں ہٹائے گیا ہے بیس سڑک پر ملوہ ہونے سے یاتا یاد تو پرباویت ہو ہی رہا ہے ساتھی درگھٹنا کی آشنگ کا بھی بنی رہتی ہے تو یہ تھی ہماری لوگ سوار ٹی وی کی تمام خبریں اگلی بیلیٹر میں آپ سے پھیر ہوگی ملاقات تب تک لئے ارشاد کو دیجئے اجازت نمسکار